بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فورڈ پبلک کی ای لرننگ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں میرا نام مزمہ ہے اور میں آکیوٹو کی ٹیچر ہوں بچو آج ہم جماعت نہم کے نصاب میں شامل سبق دستک کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے بچو کتاب کا صفحہ نمبر 52 کھولیں سب سے پہلے ہم مصنف کا تعرف پڑھیں گے سبق دستک کے مصنف ہیں مرزا دیب جن کی ولادت 1914 اور وفات 31 جولائی 1999 میں ہوئی مرزا دیب کا نام دلاور علی ہے ان کا خاندان کوئی علمی خاندان نہیں تھا بچپن کا زمانہ افلاس اور تنگ دستی میں گزرا افلاس اور تنگ دستی کا معنی ہے خربت زمانے طالب علمی میں ان کی ملاقات اختش شرانی اور حافظ محمود شرانی سے ہوئی ان ملاقاتوں نے ان کے عدبی زوق کو بھارا عدبی زوق کا معنی ہے علوم کے شوق 1936 میں انہوں نے اردو کے ممتاز رسالے جس کا نام تھا عدبی لطیف کی ادارت سنبھالی ادارت مطلب رسالے کو ترتیب دیتے تھے اور خاصے طویل دورانیہ تک اس کے ساتھ وابستہ رہے طویل دورانیہ لمبار سا وابستہ منسلک بچوں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی میں ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں آپ لوگ اپنی کتابوں پر اس کو نوٹ کریں مرزا دیب نے رومانی داستانوں افسانوں ڈراموں اور غسلوں نظم پر تباہ ازمائی کی ہے تباہ ازمائی کرنا کوشش کرنا سہرہ نورت کے خطوط ان کا ابتدائی کرنامہ ہے ابتدائی پہلا جس میں رومانی فضاء ملتی ہے مگر ان کی شہرت کا انثار ان کے یقبابی ڈراموں پر ہے جنہوں نے بڑی خوبصورتی اور فنکاری سے لکھا ہے ان کی مشہور تصانیف میں سہرہ نورت کے خطوط سہرہ نورت کے رومان آنسو اور تارے لہو اور کالین ستون پسے پردہ خوابوں کے مسافر اور مامو جان بہت مشہور ہیں مرزا دیب جذبے اور تخیل کے انتظار سے ایک رومان انگیز اور رنگین فضاء تخلیق کرنے کے ماہر ہیں تخیل سوچ امتزاج کا معنی ہے ملاب رومان انگیز محبت بھرا تخلیق کرنا پیدا کرنا انہوں نے جذبے اور تخیل کو عقل کے تابے رکھا ہے تابے کا معنی ہے ماتحت جس کی وجہ سے ان کا اسلوب سنجیدہ اور مطین ہو گیا ہے اسلوب لکھنے کا انداز انہوں نے اپنے افثانوں اور ڈراموں میں رومانی فضاء پیدا کرنے کے باوجود کسی نہ کسی سماجی اور معاشرتی مقصد کی ترجمانی کی ہے ترجمانی کا معنی ہے نمائنگی کرنا لیکن مقصد پر فن کو قربان نہیں کیا وہ موضوعات کے لیے مواد اور اپنے گرد و پیش سیل لیتے ہیں وہ ان سیاسی زیادتیوں سماجی ظلم و ستم اور معاشرتی نائنصافیوں کا ذکر کرتے ہیں جن سے وہ خود اور متوسط طبقہ دو چار ہے متوسط طبقہ درمیانہ طبقہ ان کے کردار سادہ اور متحرک ہوتے ہیں متحرک حرکت کرنے والا ان کے کردار عالم فاضل یا بڑے بڑے امیر نہیں بلکہ گلیوں اور سڑکوں پر پھرنے والے عام انسان ہیں وہ ایک ایکٹ کے ڈرامے میں اپنے فن کا مظاہرہ بڑی اندگی سے کرتے ہیں ان کی زبان سادہ اور شگفتہ ہے وہ روز مرہ کی چاشنی کے ساتھ اس طرح مقال میں تحریر کرتے ہیں کہ پڑھنے والا لطف اٹھاتا ہے چاشنی کا بچے معنی ہے اچھے طریقے کے ساتھ پیش کرنا صفحہ نمبر تریپن دیکھیں ہمارا سبق ہے دس تک جو کہ سٹریج ڈراما ہے اس کے تین اہم کردار ہیں ڈاکٹر زیدی بیگم زیدی اور ڈاکٹر برہان منظر ڈاکٹر زیدی کا کمرہ بچوں ڈاکٹر زیدی کے کمرے کی منظر کشی کی گئی ہے ڈاکٹر صاحب پلنگ پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں گاؤ تکیے کمانی ہے بڑا تکیے جس کو پشت پر لگا کر بیٹھتے ہیں عمر پینتالیس کے لگ بھگ لگ بھگ کمانی ہے قریب قریب فرنچ کٹ داڑی فرنچ کٹ تھوڑے مارڈرن سے ہیں چہرے پر نکاحت نمائیا نکاحت کمزوری اس وقت انہوں نے کمبل لپیٹ رکھا ہے پلنگ کے پاس چھوٹی میز پر مختلف شیشیاں پڑی ہیں رات تفانی تیز و تند ہوا تیز و تند کمانی زیادہ تیز مستقل شور ہو رہا ہے بیگم سیدی ارام دے کرسی پر بیٹھی کسی رسالے کا مطالعہ کر رہی ہیں عمر پچاس کے قریب ہے سردی کی وجہ سے شال اوڑ رکھی ہے شال اوڑنا یعنی شال پہن رکھی ہے انہوں نے سردی کی وجہ سے ڈاکٹر کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں یکا یک ان کی نظر سامنے دروازے پر جا پڑتی ہے یکا یک اچانک جس پر نیلے رنگ کا پردہ پڑا ہوا ہے بیگم انہیں دیکھتی ہیں اور پھر رسالے کی ورگ گردانی کرنے لگتی ہیں ورگ گردانی کا معنی ہے بچے پڑے بغیر صفحات الٹنا ڈاکٹر صاحب کچھ کہتے ہیں مگر بہت آہستہ صرف ان کے ہوت حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پھر کمبل اپنے جسم سے ہٹانے لگتے ہیں بیگم کی نظر پڑتی ہے بیگم کیا ہے زیدی زیدی دستک سنی بیگم دستک سنی زیدی سنی نہیں تم نے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ رک جاتے ہیں ہو تو سنوں دستک زیدی کہاں ہے دستک یہ کیا کہہ رہی ہو تم دیکھو تو جا کر کوئی آیا ہے دروازے پر کوئی کھٹ کھٹا رہا ہے دروازہ صفحہ نمبر چون دیکھیں بیگم کوئی نہیں ہے زیدی صاف آواز آ رہی ہے نہیں جانا چاہتی تو میں خود ڈاکٹر صاحب کمبل ہٹانے لگتے ہیں بیگم رسالہ پرے رکھ کر اٹھتی ہیں ان کی طرف آتی ہیں بیگم کیا کر رہے ہیں آپ زیدی دیکھتا ہوں دروازے پر کون ہے تم تو جاتی ہی نہیں بیگم مہربانی کر کر بیٹھے رہیے دروازے پر کوئی نہیں ہے زیدی تو یہ دستک بیگم ان کے گرد کمبل لپیٹنے لگتی ہیں بیگم تیز ہوا کا شور ہے زیدی تیز ہوا دروازے پر دستک دیا کرتی ہے تم جا کر دیکھو تو ذرا بیگم میں کہتی ہوں کوئی نہیں ہے خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں زیدی ذرا سنو تو صاف بلکل صاف دستک نہیں تو اور کیا ہے بیگم آپ کا وہم ہے زیدی دیکھو اب زیادہ زور سے ہونے لگی ہے یہ وہم ہے کیا پھر اٹنے کی کوشش کرتے ہیں بیگم ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں بیگم خدا کے لیے لیٹے رہیے آپ تو خود ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہو کر ایسی حرکتیں کریں اپنی حالت کا کچھ تو خیال کریں زیدی تم ایک مرتبہ جا کر دیکھ نہیں آتی بیگم میں جانتی ہوں دروازے پہ کوئی نہیں ہے خیر دیکھ آتی ہوں یوں سر کو جمبش دیتی ہیں جمبش یعنی حرکت دیتی ہیں جیسے اس کام کو بیکار پچپن دیکھیں سمجھ رہی ہیں دروازے کی طرف جاتی ہیں زیدی انہیں ٹک ٹکی باندھیں دیکھتے رہتے ہیں ٹک ٹکی باندھنا بڑے غوٹ سے دیکھنا بیگم پردے کے پیچھے چلی جاتی ہیں دو تین لمحوں کے بعد پردے سے باہر آتی ہیں زیدی کون ہے بیگم کون ہوگا بیگم واپس آتی ہیں زیدی بیگم تم نے دروازہ کھولا تھا بیگم سرخصے سے تو کیا دروازہ کھولے بغیر ہی کہہ رہی ہوں نہ جانے بیٹھے بیٹھے کیا ہوتا جا رہے آپ کو کوئی آئے گا تو کال بیل نہیں دیکھے گا دروازے پر ہی دستک دے گا ڈاکٹر اور بیگم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ڈاکٹر کی نظروں میں بے تباریسی ہے اور بیگم کی نظروں میں شکایت زیدی مگر یہ دستک بیگم الفاظ کٹتے ہوئے آپ آرام نہیں کریں گے ڈاکٹر ہو کے زیدی بیوی کے الفاظ کٹ کر بار بار مجھے کیوں بتا رہی ہو کہ میں ڈاکٹر ہوں بیگم وہ اس لیے کہ آپ کو عام لوگوں سے بالکل مختلف ہونا چاہیے اگر ڈاکٹر بھی کسی وہم کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے علم کا کیا فائدہ زیدی شاید تم سچ ہی کہتی ہو بیگم آواز میں نرمی آپ خود ہی بتائیے ایک ڈاکٹر حقیقت پسند نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا زیدی دروازے پر دستک کی آواز سننا حقیقت کے خلاف ہے بیگم جب دستک ہی نہ ہو تو اسرار کیا جائے کہ آواز سنی ہے اس وقت آواز سننا کس طرح حقیقت ہوئی ڈاکٹر سر جھکا کر اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں بیگم انہیں دیکھتی رہتی ہیں ڈاکٹر صاحب کی نظریں بے اختیار سامنے پردے پر پڑتی ہیں تیز و تند ہوا کا شور بڑھ گیا ہے شاید بارش شروع ہو گئی ہے حقیقت نمبر چھپن دیکھیں بچے بیگم لیٹ جائے نہ ڈاکٹر صاحب اپنے خیال میں غرق ہیں یعنی اپنی سوچوں میں گم ہیں میں نے کیا کہا زیدی کیا کہا بیگم لیٹ جائیے زیدی تم نے دروازہ کھول کر دیکھا تھا نا بیگم حد ہو گئی ہے آپ لیٹ کیوں نہیں جاتے آدھی رات ہو چکی ہے اب بھی تک جاگ رہے ہیں برہان ڈاکٹر برہان نے کہا تھا آپ کو مکمل ارام کی ضرورت ہے زیدی یہ بات میں خود نہیں جانتا بیگم کیوں نہیں جانتے جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں ڈاکٹر برہان نے کہا تھا میں خود آ کر دوا پلاؤں گا یاد نہیں رہا اس سے صبح آئے گا زیدی اچھا لڑکا ہے بیگم میں نے اتنا ذمہ دار اور فرشناز نوجوان آج تک نہیں دیکھا فرشناز فرز کو پہچاننے والا سوائے کام کے اور کچھ سوچتا ہی نہیں سوچتا خیال میں آنا اس سے ہر وقت کام دن ہو یا رات کام کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں یہ ہے فرشنازی زیدی ڈاکٹر کو فرشناز ہی ہونا چاہیے یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب پھر سامنے پردے کو دیکھنے لگتے ہیں بیگم آپ پھر توبہ ہے ڈاکٹر بران آئیں گے تو کہوں گی زیدی کیا کہوں گی بیگم یہ بھی تو ایک بیماری ہے دروازے پر کوئی نہیں ہے اور آپ ایک دستک کی آواز سن رہے ہیں ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا ہے بچو سفہ نمبر ستاون دیکھیں دروازے کی گھنڈی بچتی ہے زیدی اب تو آیا ہے کوئی بیگم شاید ڈاکٹر برحان ہے بیگم دروازے کی طرف جاتی ہے اور پردے کے پیچھے غائب ہو جاتی ہیں چند لمحوں کے بعد جب باہر نکلتی ہیں تو ان کے ساتھ ڈاکٹر برحان بھی آتے ہیں ڈاکٹر برحان عمر کے لحاظ سے ڈاکٹر والا بیگ برساتی پین رکھی ہے برساتی بارس سے بچنے کا کوٹ برحان دور ہی سے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب زیدی والیکم السلام بڑی تکلیف کی بیٹا اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی صبح دیکھا جاتا برحان کوئی بات نہیں بیگم ہاں بیٹا اس وقت بھلا کیا ضرورت تھی آنے کی برحان آج شام سے پہلے دو کیس ایسے آ گئے تھے کہ فرصت ہی نہ ملی بڑا مصروف رہا برحان آگے بڑھتے ہیں بیک چھوٹی میز پر رکھتے ہیں کہیے ٹیمپریچر لیا بیگم تھوڑی دیر پہلے لیا تھا سو ہے برحان سینے میں دھر تو نہیں زیدی نہیں برحان شکر ہے اور کوئی بات بیگم گبرات سی ہے برحان کوئی بات نہیں میرا خیال ہے انجیکشن انجیکشن میں نہا کر دیا جائے نہا کرنا بچے معنی ہے وقفہ زیدی یہ ٹھیک ہے بیگم جلتی سے بائیں دروازے میں سے دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہیں برحان ایک بوتل اٹھاتے ہیں چھوٹ ہم نے پہلی ویڈیو میں صفحہ نمبر 52 سے 57 تک کی پڑھائی اور وضاحت کی ہے صفحہ نمبر 58 سے 61 تک کی وضاحت دوسری ویڈیو میں کریں گے شکریہ